سورة نساء رکو نمبر چار محرم عارتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت عليكم اماتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بناتو و بناتو الاخ و بناتو الاخت و اماتكم اللہتی ارداناكم و اخواتكم من الرضاعة حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری ماں اور بیٹیاں اور بہنیں اور کوپیاں اور کالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہتیجیاں اور بہن کی بیٹیاں بانگیاں اور جن ماں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ چھری بہنیں مراد وہ عورت ہے جو حقیقی ماں تو نہ ہو لیکن کسی دوسرے بچے کو دودھ پلائے اس عورت کی حقیقی اولاد اس بچے کے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں اور وہ عورت مردہا دودھ پلانے والی ماں کہلاتی ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے سوتیلی ماں سے نکاح کرنے کی قرمت بیان کی تھی اب جن دیگر عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانت ہے ان کو بیان کیا گیا ہے یہ فیرس بالکل واضح ہے جہذا کسی اختلاف یا مغارتے کی صورت باقی نہیں رہتی یہ عورتیں چند قسم کی ہیں اول وہ جو نصبی تعلق کی وجہ سے حرام ہیں اور یہ ساتھ ہیں ماں بیٹی بین پھوپی خابلہ بطیجی اور بانجی ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں جس طرح ماں سے نکاح کی ممانت کے حکم میں دادی اور نانی اوپر تک سب داکر ہیں اسی طرح بیٹی سے نکاح کرنے کی ممانت میں پوتی اور نواسی اور ان کے نیچے تک سب داکر ہیں اور بین کے سلسلے میں اینی علاقی اور اپیافی سب داکر ہیں اور بوپی باپ دادا اور اوپر تک کی پشتوں کی بینیں سگی ہوں یا ستیلی سب آگئے اور خالہ میں ماں اور نانی اور نانی کی نانی اور سب کی تینوں قسم کی بینیں داکر ہیں اور بطیجی میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد اور اولاد کی اولاد سب داکر ہیں اور بانجی میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد اور اولاد اور در اولاد سب داکر ہیں نصبی محرمات کے علاوہ رضائی محرمات بھی ہیں یہ دو ہیں ماں اور بہن اور ساتوں رشتے جو نصب میں امجان ہوئے رضاعت میں بھی حرام ہیں جانے رضائی بیٹی، پھوپی، کالا، بتیجی اور بانجی بھی حرام ہیں یہ تفصیلات اور اس سلسلے کے دوسرے آقام آحادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں محرم، قابلِ حرمت، ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن سے نکاح جائز نہ ہو اسی مادے کے دوسرے لفظ، حرمت اور احترام وغیرہ ہیں دوسری محرم عورتیں وَأَمَّهَا تُنِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّةِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّهِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا وَدَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاهَا لِيْكُمْ وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمْ اللَّذِينَ مِنْ نَسْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْبَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْلَّا مَا كَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اور تمہاری عورتوں کھیمائیں اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پروش میں ہیں جن کو تمہاری ان عورتوں نے جنا ہے جن سے تم نے صحبت کی اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں جو تمہاری پوچھتے ہیں اور یہ کہ وہ دو بہنوں کو اکٹھا نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت میں ان محرمات کا ذکر ہے جو نکاح کے تعلق کی بنا پر حرام ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں اول وہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح ناجہز ہے یہ ہیں بیوی کی ماں اور اس بیوی کی بیٹی جس سے کہ تم نے صحبت کی ہو البتہ اگر صحبت سے پہلے کسی اور اس کو طلاق دے دی دے دو تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے بیٹوں کی بیویوں اور نیچے تک کے کوتوں اور نوازوں کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا دوسری قسم میں وہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کی ممانت نہیں بلکہ جب تک کوئی عورت نکاح میں رہے صرف اسی وقت تک اس عورت کی ان قرابت والی عورتوں سے نکاح منع ہے لیکن جب اس عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ مر جائے یا وہ مر جائے تو اس کے ان قرابت داروں سے نکاح جائز ہو جائے گا وہ قرابت دار یہ ہیں بیوی کی بہن جو بیوی کی زندگی اور موجودگی میں نکاح میں نہیں لائی جا سکتی لیکن بعد میں لائی جا سکتی یہی حکم بیوی کی پھوپی خالہ بھتیجی اور بانجی کے بارے میں ہے یہاں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویوں تم پر حرام ہیں جو تمہاری پوچھ سے ہیں اس سے نسبی بیٹے اور پوتے مراد ہیں موم بولے یعنی لے پالک نہیں جنہیں متبنہ کہتے ہیں آخر میں فرمایا کہ اسلام سے قبل جاہلیت کے دور میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان پر کوئی باز پرسنا ہوگی البتہ حکم الہی آ جانے کے بعد اس کی اخلاف وردی نہیں ہونی چاہیے نکاح کی شرائط پانچوں میں پارا شروع ہوتا ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا حَذَلِكُمْ مَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِهِينَ اور خامد والی عورتیں سوائے ان کے جن کے مالک تمہارے ہاتھ پھو جائیں تم پر اللہ کا حکم ہوا اور تمہیں ان کے سوا سب عورتیں حلال ہیں اگر انہیں اپنے مال کے بدلے قلب کرو بیوی بنانے کو نہ کہ مستی نکالنے کو مُحْسَنَاتُن مُحْسَنَاتُن کی جمعہ ہے یعنی وہ عورت جو کسی کی بقیدہ بیوی ہو اور اس کا خامد موجود ہو خامد والی عورتیں مُحْسَنِينَ مُحْسَنُن کی جمعہ ہے یعنی کسی عورت کو بذر یا نکاح باقیدہ بیوی بنانے والا مَا مَالَكَتْ اے مَانُكُمْ تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت مَا جو ملکت ملکیت ہوئی اے مانُكُمْ تمہارے دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کی ملکیت سے مراد وہ لونڈی اور غلام عورتیں ہیں جو جنگ بغیرہ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں ان کے لیے ملکی ملکیمین کی اسطلاح بھی استعمال ہوتی ہے اب ان عورتوں کی غرمت بیان ہو رہی ہے جو پہلے سے کسی کے نکاح میں اس صورت میں ان کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا جب تک شوہر طلاق نہ دے دے یا خامد کے وفات پا جانے کی وجہ سے وہ نکاح سے لگ نہ ہو جائے البتہ کوئی عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو اور وہ تمہاری ملکیت میں آ جائے تو اس سے نکاح جائز ہے یہ صورت یوں پیش آتی ہے کہ کسی کافر عورت کا نکاح ہو چکا ہو اور مسلمان دارالحرب پر چلائی کر کے اس عورت کو قید کر کے دارالسلام میں لے ہیں یہ یاد رہے کہ جو کافر عورت دارالحرب سے پکڑی ہوئی مسلمانوں کے قبض میں آئے اس کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک حیق گزر جائے نید وہ عورت مشرقہ بدفرست نہ ہو بلکہ اہل کتاب سے ہو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جن عورتوں کی حرمت اوپر بیان ہو چکی ہے ان کے سب باقی سب تم پر حلال ہیں لیکن ان کے ساتھ چار شرطیں لگا دی ہیں نمبر ایک یہ کہ عورتوں کو طلب کرو یعنی ہونے والی بیوی سے بھی بقیدہ نکاح کی رضا مندی حاصل کی جائے نمبر دو یہ کہ مہر دینا قبول کرو نمبر تین عورت کو نکاح میں لا کر اپنی باقیدہ بیوی بنانا مقصود ہو صرف شہوت رانی مطلوب نہ ہو نمبر چار مخفی طور پر نکاح نہ ہو بلکہ عام اجتماع میں گواہوں کی موجودگی میں ہو مہر اور بھامی رضا مندی فمستمتاتم بهی من حن فاتو حن و جور حن فریدتم و لا جناح علیکم فیما ترادیتم بهی من بعد الفریدہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا پھر ان عورتوں میں سے جسے تم کام میں لائے تو انہیں ان کے حق جو مقرر ہوئے ادا کرو اور تمہیں اس بات میں گناہ نہیں کہ تم دونوں آپس کی رضا مندی سے مقرر کرنے کے بعد تصفیہ کرلو بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے مصدر ہے جس کے معنی پیدا حاصل کرنا اور لطف اٹھانا ہے یہاں اس سے مراد نکاح کے بعد میاں بیوی کا تنہائی میں قاسی دیتا کی کٹھے رہنا ہے حجور اِنَّ ان کے حقوق حجور کا واحد عجر ہے جس کے معنی مزدوری اور بدلہ ہیں یہاں اس سے مراد عورتوں کا مہر ہے یہاں عورتوں کے مہر کے بارے میں احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں یعنی کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس سے کسی معین مدد تک نفع بھی حاصل کر لیا تو اب اس عورت کو پورا مہر دینا لازم ہے اور جب تک خود عورت معاف نہ کر دے مہر کی ادائی کی ضروری ہے اس تمتا کی قید سے معلوم ہوا تھے اور اس سے کوئی پیدا نہ اٹھایا گیا ہو اور خامد اسے اطلاق دے دے تو اس پر پورا مہر لازم نہ ہوگا اس کا مفصل ذکر سورہ بکرہ میں گزر چکا ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ مہر کے تائین اور اس کے ادائیگی میں آمد اور بیوی کی بامی رضا مندی سے کمی زیادتی جائل ہے یعنی اگر مہر مقرر کر لینے کے بعد بیوی اپنی کشی سے مہر میں تخفیق کر دے یا مرد اپنی مردی سے مہر کی مقرر اور رقم سے بیوی کو کچھ زیادہ دے تو اس میں کچھ گناہ نہیں شرط صرف یہ ہے کہ یہ دونوں بامی طور پر رضا مند ہوں آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ انسانوں کی مسئلہتوں اور ہر طرح کے نفر نقصان کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ جو حکم بھی دیتا ہے حکمت سے برا ہوتا ہے اس کے احکام کی اطاق اور تابداری میں ہی لوگوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں خوبی اور بہبودی ہے اور اگر وہ اس کے احکام کی مقالفت کریں تو دنیا میں ناکامی اور آخرت میں ضلط اور رسوائی ہوگی خامد اور بیوی کا ایک اہم رشتہ ہے انسانی نسل کی بقا اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا اطمدار ان دونوں کے بامی خوشگوار تعلق اور تعاون سے وابستہ ہے ان کے تعلقات کی مضبوطی ہی اولاد کی فراہ و بہبود کا باعث ہے لہٰذا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قوانین بیان کیے ہیں ان کا سمجھنا اور عمل میں لانا اشد ضروری ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے مہر کا تحیین لازمی چیز ہے اور اس کی ادائیگی ملد پر لازم اور واجب ہے لونیوں سے نکاح فَمَنْ لَمْ يَسْتَعِمِنْكُمْ تَوْلَنْ مَنْ يَنْكِهَا الْمُحْسَنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ مِنْ فَقْيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ عَلَمُ بِعِمَانِكُمْ بَعْجُكُمْ مِنْ بَعْدِ اور تم میں جو کوئی اس کا مقدور نہ رکھے کہ مسلمان بیبیوں نکاح میں لائے تو ان سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت ہیں تمہاری مسلمان لونیوں سے اور اللہ کو تمہارے ایمان کا حال خوب معلوم ہے تم آپس میں ایک ہو محسن آتم پاک دامن بیبیوں اس کا واحد محسنہ ہے جو حسن سے مشتق ہے حسن قلعہ کو کہتے ہیں قلعہ گویا محسنہ وہ پاک باغ اور نیک دل خاتون ہے جس نے اپنی عبرو اور عزت قلعہ کی طرح محفوظ رکھی ہو اسلام سے قبر دنیا کے بیشتر ممالک نے طاقتور اور بڑے لوگ اپنے سے کمدور اور مجبور مردوں عورتوں اور بچوں کو لونڈی گولام لونڈی گولام بنا لے تھے اور بیڑ بکریوں کی طرح منڈیوں میں ان کی خریدوں پروف کرتے تھے اسلام آیا تو اپنے ساتھ انسان کی اندر برابری کا پیغام لائا لیکن اتنے پرانے دستور کو ایک دم مٹا دینے اس رہنے چینے کے طریقے کو جس کے لوگ آدھی ہو چکے تھے بدل دینا آسان کام نہ تھا جہاں تک ہو سکتا ہے اسلام لوگوں کی سعودوں کا خیال کرتا ہے عرب میں پہلے ہی لونڈی گولام موجود تھے اور بری حالت میں تھے خاص کر لونڈیاں تو کسی شمار ہی میں نہ تھی ان کی بری گھت بنتی تھی اللہ کریم نے ایسے قائدے بنائے جن سے لونڈی گولاموں کی حالت دروس ہو اور رفتہ رفتہ گولامی کا سلسلہ ہی نہ رہے آج دنیا میں لونڈی گولام کا وجود نہیں اور اس سلسلے کو ختم کرنے کا سہرہ یقیناً اسلام کے سارے ناجائز دستوروں کے مٹانے میں قرآن مجید کا یہی طریقہ ہے کہ شروع میں آسان حکم دی جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دستور کو اسلام بھی قائم رکھنا جاتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس آسان آکام کے ماننے سے وہ بلا دستور ختم ہو جاتا ہے اس آیت شریفہ میں لونڈیوں کا مرتبہ اس قدر بڑھایا کہ انہیں ماز اپنی خاشوں اور بدمستیوں کا شکار بنا کر نہ رکھو بلکہ ان کے ساتھ شادی کر کے اپنی بیوی بناو اسی حکم میں لونڈیوں کے دستور کو اڑا دینے کا بیج بو دیا گیا ارشاد ہوتا ہے کہ جس کو مخلصی نے ستا رکھا ہو اور نکاح کی ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس لونڈی سے شادی کر لے جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حرام کاری سے بچے لیے کیونکہ ایمان کی حفاظت تو ضروری ہے اور لونڈیوں کا ایمان بھی ویسا ہی قبل قدر ہے جیسا تمہارے جیسے تمہارا اپنا ان حکام کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے سماج کی اندر عورت کی عزت قائم ہو چکی ہے صرف ایک بات اور کونی باقی ہے کہ کوئی کسی کو دبا کر نہ رکھے یہ بھی اگر اسلام کے حکموں پر چلا جاتا تو کب کی پوری ہو چکی ہوتی ہے لونڈی سے نکاہ کی شرائط پان کے ہوں ہنہ بیزن اہل ہنہ وعات ہوں ہنہ حجور ہنہ بالمعروف محسنہت غیر مصافحات ولا متخذات اقدان فائداء حسننا فائن عطینا مفاہشت فالیہن نصف ما علی الموسناتی من العذاب ذالک لمن خشیل عنات منکم وعن تصبرو خیر لکم واللہ وفور الرحیم سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو اور ادا کر دو دستور کے موافق ان کے محر قید میں آنے والیاں ہوں نہ کہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ چکی ہیں تو اگر بے ایئی کا کام کریں تو ان پر بی بیوں کی سزا سے حدی سزا ہے یہ اس واسطے کہ جو تم میں سے تکلیف میں پڑھنے سے ڈرے اور اگر سبر کرو تو تمہارے آکھ میں بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کنیز اور لونیوں سے نکاح کی اجازت دے کر اسلام نے ایک طرف تو بدکاری کا صدباب کر دیا دوسری طرف سے معاشرے میں ان کا درجہ ازاد عورتوں کے برابر قرار دے دیا اور ان کے اولاد کو اگر وہ مالک ہے مالک سے ہو وہی حقوق دلائے جو ازاد عورتوں کی اولاد کو حاصل ہیں اس کے ساتھ ہی لونیوں سے نکاح کے لیے منذر جہر شرائط لازمی قرار دیں نمبر ایک ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کی دے نمبر دو دستور کے معافق مہر ادا کیا جائے نمبر تین لونیوں نیکوکاری پاک دامنی کو پسند کرنے والی ہوں محساناتن نمبر چار شہوت و مستی میں مبتلا نہ ہوں مصافحاتن نمبر پانچ چوری چھپے معاشقہ اور یاری دوستی کرنے والی نہ ہوں متاخذات متاخذات اے اخدان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہاں حکام سے پیدا صرف روئی شخص اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو صبر بھارہ اور تمہارے کا حق میں بہتر ہے ساتھ ہی فرما دیا بلکہ ساتھ ہی فرما دیا کے بدکار لونیوں کو سزا ازاد خواتین سے نصف ہے رکو نمبر پانچ اللہ کیا چاہتا ہے یرید اللہ لیبین لکن ویہديکن سننالذین من قبلکن ویتوبا علیکن واللہ وليم حکیم واللہ یرید ان يتوبا علیکن ویرید اللہ یتبیون الشعبات انتمیدوا میلا عظیم یرید اللہ ون یخفف انکم وخلق الانسان دعیفا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسے بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر سلا ہوئے اور تمہیں معاف کرے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو اور وہ لوگ جو اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہیں چاہتے ہیں کہ تم راہ سے دور پھر جاؤ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بودھ ہلکا کرے اور انسان کمدور بنایا گیا ہے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکام بندوں کے لئے نازل فرماتا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو حلال و حرام میں فرق معلوم ہو جائے اسے گزشتہ انبیاء علیہ مسلم کی راہ پر چلنا نصیب ہو نید اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ بخشے اور ان پر رحمت کرے وہ ہماری مسلحتوں اور حالات کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کے ہر حکم اور ہر تدبیر میں حکمت مقفی ہوتی ہے اگر اس کے ہر حکم کی تعمیر نہ کی گئی تو اس کا رتیجہ ہدایت سے دوری اور گزشتہ برگزیدہ ہستیوں کی مخاربت ہوگا نید انسان اس کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جائیں گے انسانی زندگی کے سب سے عام مسئلہ یعنی رشتہ ازدواج کی زہل میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آقام ارشاد فرمائے مثلا جناہ کی مضمت اس سے توبہ مورتوں کے مطلق آقام محرومات کا ذکر نکاح کا مہر اور دوسری قیود و شرائط بدکاری کی ممانعت انسانوں کو اپنی بات کمزوریوں کے بایت ان حکموں کی اطاعت ناغوار ہوتی ہے اس لیے اس لیے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام آقام کی پابندی پر اور زیادہ زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان تمام قیود و شرائط کا جو تم پر لگائی جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو شہوت پرست ہیں وہ تمہیں بھی سیدھی راہ سے دور لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تم بھی ان کی طرح شہوت پرستی کرو اور گمراہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوریوں کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی شہوت اور مربوبات سے کہاں تک سبر کر سکتا ہے اس لیے اس نے ہر حکمے تک فیف کا لحاظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شریعت میں تنگی نہیں فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ موسلمان کی جان و مال یا ایوہا الَّذین آمَنُوا لَا تَأَكُلُوا عَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا تَكُونَا تِجَارَتَنًا تَرَادِن مِنْكُمْ وَلَا تَكْتُلُوا عَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ کَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَصَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا فَصَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا فَصَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا مَقَانَ ذَالِكَ عَلِ اللَّهِ يَسِيرًا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی تجالت تمہاری خوشی سے ہو اور آپس میں خون نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو کوئی ظلم اور تعدی سے یہ کام کرے تو اسے ہم انقریب آگ میں ڈالیں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے حضواجی قوانین اور ان کی نافرمانی کی سزائیں ذکر کر کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ جائز طریقے سے نہ کھاؤ مثلاً جھوٹ دگا بازی چوری یا لوٹ مار لاٹری اور سٹے وغیرے کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال نہاک نہ کھاؤ ہاں اگر تم باہم صداگری یا تجارت کرو کسی کاروبار میں شامل ہو تو باہمی رضا مندی سے حاصل کی ہوئے مال کو کھانا تم پر حرام نہیں ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو کسی مسلمان بھائی کا خون نہاک بہانا تم پر حرام ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر بہت مہربان ہے جو ایسے حکم ناظر فرماتا ہے جن کی روح سے ایک پرد کسی دوسرے کا مال نہ تو نجائے طور پر کھا سکتا ہے اور نہ اس کی نجائے طور پر جان لے سکتا ہے ان تمام حکمات میں سرسر تمہارا اپنا فائدہ ہے جو شخص اللہ تعالی کے ان حکموں کے خلاف ورزی کرے یعنی ظلم اور زیادتی کر کے اوروں کا باب کھائے یا کسی کو قتل کر ڈالے تو اس کا چکانہ دوزخ ہے ظالموں کو جہنم کی آزمیں تکیر دینا اللہ کے لیے دشوار نہیں بلکہ اس کے لیے یہ نہیت سہل اور آسان کام ہے اس لیے اب تمہیں یہ خیال کر کے کسی پر ظلم کرنے سے باز رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اگر ظلم کریں گے دوزخ میں جائیں گے ساتھ ہی اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا مالک ہے اسے عدل و انصاف کرنے اور سزا دینے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور نہ ہی وہ عدل و انصاف کا خون کر کے کسی کی بیجہ ریئر یا کسی کے ساتھ نارواز زیادتی کر سکتا ہے کبائر سے گریز انتا جتنبو کبائر ماتن ماتن حونا ماتن حونا انہو نکفر انکم سیعتکم انتا جتنبو کبائر ماتن حونا اگر تم ان چیزوں سے بجتے رہو گے جو بڑے گناہ ہیں تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں داخل کر دیں گے عزت کے مقام تاجتہ نبو تم بجتے رہو اجتناب اس کا مفضل ہے جس کے معنی گریز اور پرہیز کرنا ہے جنب بیلو کو کہتے ہیں کبائر بڑے کبیرہ کبیرن اس کا واحد ہے کبیر اکبر وغیرہ ایک ہی لفظ ہے لفظ سے بنے ہیں کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جو بڑا ہو اس کے برقص معمولی درجے کی لغوشیوں اور کتائیوں کو سغیرہ بناہ کہا جاتا ہے اس سے پہلی آیت میں مذکور تھا کہ جو محظ ظلم اور زیادتی سے کسی کے جان یا محظ کی کوئر نقصان پہنچائے گا اس کی سزا جہنم ہے اس آیت میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب اور گناہوں سے پرہیز کرنے پر اللہ تعالی نے بخشش و مغفت کا وعدہ کیا ہے اور جنت کی توقع دلائی ہے تاکہ اسے جان لینے کے بعد ہر شخص گناہوں سے پرہیز کی کوشش کرنے ارشادِ ربانی ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ مسرن کسی کی چوری اور غصب اور قتل و غارتگری کے جرموں سے بچا رہا تو اس کے سغیرہ گناہ مارک ہو جائیں گے اس آیت کی تفسیر علماء نے مختلف طور پر کی ہے اس کی صحیح تفسیر کے لیے ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حضیث لیے پیش کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر زنا کے مختلف حصے مقرر فرمائے ہیں مثلا زنا کے فیل میں آنکھ کا حصہ تو دیکھنا ہے زبان کا حصہ زنا کے فیل کے بارے میں باتیں کرنا ہے اور نفس کا حصہ زنا کی خواہش کرنا ہے فیل فیل زنا کا حقیقی ارتکاب شرمگاہ پر موقوف ہے اگر یہ فیل ہو گیا تو آنکھ زبان اور دل سب کا زنا ہو گیا اگر یہ نہ ہوا تو باقی زنا کے تمام مددگار فیل ماب کر لی جائیں گی سبحانہ اس لحاظ سے مذکورہ بالہ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں البتہ بھوچوک سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نوبت آ جاتی ہے جن کی حیثیت بڑے بڑے گناہوں کے وسیلے کی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں تو ان چھوٹے گناہوں پر کوئی مواقضہ نہ ہوگا اور انہیں بڑے گناہوں سے بچنے کا جو عجر بھی حاصل ہوگا عجر اس لیے کہ انہوں نے سرکش نفس اور بری خواہشات کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو شدید غلطی سے بچا لیا حسد وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَادَكُمْ عَلَابَاتِ لِلْرِجَالِ نَسِيبٌ مِن مَا اٹھتَسَبُوا وَلِلْنِّسَاءِ نَسَبُوا مِن مَا اٹھتَسَبُوا وَاسْعَلُوا وَاسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلْ لِشَيْءٍ عَلِيمًا اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی اس کی حوث نہ کرو مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو کسی بات میں برطری اور فضیرت عطا فرمائے اور اسے اس میں ممتاز کر دے ممتاز کر دے تو اس کی حوث نہ کرو یہ بھی گویا ایسا ہی ہے جیسا جہاں کسی کے مالوجان میں بلا وجہ دستاندازی کی جائے جسے گزشتہ آیات میں حرام کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایسی حرث سے بہمی حصد اور بغض پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور حکمت کی مخالفت بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ تمام باتیں اللہ کو پسند نہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ چند عورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں کو ہی خطاب کرتا ہے اور انہی کو حکم دیتا ہے عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا دید میت کے ورثے سے مرد کو دو گناہ حصہ دیا جاتا ہے اور عورت کو اکیرا اس آیت میں ان کے ان کے سوال کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تم پر خاص حکمت سے فضیلت بخشی ہے تم ان کی اس برطری سے حسد مت کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ورثے میں مردوں اور عورتوں کا حصہ مقرر ہے جیسا کچھ وہ کام کرتے ہیں اس کے مطابق انہیں عجل ملتا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مردوں کو عورتوں پر خاص بڑائی فضیلت اور برطری انعیت کی ہے اگر عورتیں اس پر حسد کریں تو یہ ایک بے جا حوص ہوگی البتہ اگر وہ اچھے عمل کر کے زیادہ سواب اور انعام حاصل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا جو اللہ کا زیادہ فضل چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے اس کی رحمت طلب کریں حسد اور بغض سے اللہ کے فضل کا طالب نہ ہو خضاوند کریم کو ہر چیز کا مکمل علم ہے وہ ہر ایک کے درجے اور حق کو خوب جانتا ہے اور اسی کے مطابق اس سے معاملہ طے کرتا ہے وارثوں کا تقرر وَلَكُلْ اِن جَعْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَكْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوْهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْمْ شَهِيدًا اور ہم نے ہر کسی کے لیے اس مال کے وارث مقرر کر دیے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے اور جن سے تمہارا مادہ ہوا پس ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اللَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ جن سے تمہارا عہد ہوا اللَّذِينَ ایسا موصول ہے یعنی وہ لوگ جن سے عَقَدَتْ عَقَدَتْ عَقَدَا سے ہے جس کے معنی گرا ہے یعنی باندھا اور تیہ کیا ایمانوکم علف سے زبر کے ساتھ اس کا تعلیمہ ہے تمہارا عہد و پیمان پورے جملے کا مضا یہ ہے کہ جن لوگوں سے تمہارا کوئی عہد و پیمان اور اقرار ہوا اس آیت میں فرمایا کہ مرنے والوں کے مال میں وارثوں کا حصہ ہے کہ وہ مرنے والے والدین ہوں یا قرابت دار اور جن سے خاص طور پر کوئی عہد و پیمان ہوا ہو انہیں بھی کچھ ملنا چاہیے خدا خوب جانتا ہے کہ وارثوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے اور جن لوگوں سے موازہ ہوا ان کو کیا ملنا چاہیے اور یہ بھی کہ اس کے آقان کو کون تسلیم کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کافر و مشرف خاندان کو چھوڑ کر اکیلے اکیلے ہی مسلمان ہو جاتے تھے اور ان کا سارا کمبہ اور تمام عزیز و اقربہ کا اقربہ کافری چلے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اس حالت کو دور کرنے کے لیے دو دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا چنانچہ وہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے لیکن کچھ مدت بعد جب ان کے رشتدار اور دیگر عزیز و اقربہ بھی مسلمان ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اصل میں مراث ان اقربہ اور رشتداروں ہی کا حق ہے اور موم بھولے بھائیوں کا مراث میں کوئی حق نہیں البتہ زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور اگر مرتے وقت آدمی ان کے لیے کچھ وزیشیت کر جائے تو بھی مناسب ہے لیکن مراث میں ان کا قانونی طور پر کوئی حق نہیں خداون کریم نے اپنی مختلف آیات میں کمبے کے افراد حزیز و اقربہ اور دیگر ملنے والوں کی مراث میں حصے مقرر فرما دیئے یہ تمام اسے ان سب کے استحقاق اور تقاضوں کے پیش نظر معین کیے ہیں انہیں تسلیم کرنے میں مسلمانوں کی سرہ سر مسلحت ہے ہمیں چاہیے کہ بلا چونچ راہ انہیں بجا لائیں اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حابی ہے وہ انسانوں کی نیتوں اور عمال سے اچھی طرح واقف ہے وہ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق ہی جزا یا سزا دے گا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهن نبی الامی الكریم